موسیقی قومی ہیروہ ارشد ندیم اپنے گھر میاں چنو پہنچ کے والدہ نے پرنم آنکھوں کے ساتھ لختے جگر کو سینے سے لگایا قومی ہیروہ بھی والدہ کو گوت میں اٹھا کر آپ دیدہ ہو گئے ارشد ندیم کے استقبال کے لیے بڑی تعداد میں لوگ امج آیا قومی ہیروہ پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے گئے منچنوں کے ڈھول کی تھا پر بھنگڑے لاہور سمیہ چنو تا قوام نے جگہ جگہ ارشد ندیم کا پرتباک استقبال کیا موٹر وی پولیس اور پنجاب پولیس نے ارشد ندیم کے قافلے کو مکمل سیکیورٹی اور پروٹوکول فراہن کیا پورے پاکستانی قوم کا پورے پاکستانی میڈیا کا جن کی دعاوں سے الحمدللہ آج اللہ تعالی نے مجھے پیرس اولمبکس ٹونٹی ٹونٹی فور میں گولڈ سے نہیں بلکہ ان کا ریکارڈ بھی بریک روائے وزیر اعظم شہباز شریف کا لگایا پودا ہوں ارشد ندیم سرپرستی پر حکومت کے شکر گزار کہتے ہیں یوت فیسٹیول میں بھرپور شرکت کی تھی پنجاب سپورٹس بورڈ فیڈریشن اور دیگر سب کے مشکور ہیں ابھی سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اپنے کام سے خوش ہیں آئندہ بھی ملک کے لیے کامیابیاں سمیٹھیں گے پاکستانیوں کے لیے ہی گولڈ میڈل لے کر آئے ہیں چودہ اگس کو شاندار طریقے سے جشن بنائیں گے قابل یا فخر بیٹے کا خوش نصیب با قومی ہیرو ارشد ندیم دہار ائرپورٹ پر والد سے مل کر جذباتی ہو گئے دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا والد نے بیٹے کو بوسا دیا اور پھولوں کا ہار پہنایا ارشد ندیم کی آنکھیں نم ہو گئیں ارشد ندیم کے والد نے کہا کہ بیٹے نے قوم کا مان رکھ لیا وہ خود تو ایک مزدور ہے اللہ کا کرم ہو گیا ارشد ندیم کے تیارے کو وارٹر کینن سیلیوٹ ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی طرف سے سلامی پیش کی گئی وارٹر کینن سیلیوٹ وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پیش کیا گیا قومی ہیرو ارشد ندیم کو گارٹ آف آنر بھی پیش کیا گیا پنجاب پولس کے چاکو چوبان دستے نے قومی دھنے بجائیں ارشد نے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا جھنڈا اور نام بلند کیا ہے میں ایک بار پھر ارشد کو مبارک بات دیتا ہوں اس نے گول میڈل ہی نہیں لیا بلکہ اولمپک ریکارڈ بنا کے پاکستان کا نام تاریخ کی کتابوں میں رکھا ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ ارشد ندیم صاحب نے چوبیس کروڑ پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کیے اور اس رات کوئی پاکستانی ایسا نہیں تھا جب انہیں اللہ نے کامیابی دی ہے جس کی آنکھوں میں تشکر کے اور خوشی کے آنسو نہیں دیکھیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ پلیٹ فارم دینا حکومت کا کام ہے اور نوجوانوں میں ہمارا اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ جگہ بناتے ہیں وزرہ نے بھی اقامی ہیرو کا شاندار استقبال کیا احسن اقبال، رانا مشہود، سادھ رفیق، شیزہ پاتوان، عزمہ بخاری، ائرپورٹ پہنچی احسن اقبال کہتے ہیں ارشد ندیم نے ثابت کیا محنت کریں تو کوئی ایسا خواب نہیں جو پورا نہیں ہو سکتا رانا مشہود بولے ہمارے نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے پیبلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضی بھی ارشد ندیم کے استقبال کے لیے ائرپورٹ پہنچے کہا مشکل سیاسی اور معاشی حالات میں ارشد ندیم نے قوم کو خوشی دی ہے کوپ اہما مراد صدپارہ براڈ پیک سر کرنے کے بعد گر کر لا پتہ پاک آرمی نے ریس کی آپریشن شروع کر دیا پاک آرمی کے ہلیکاپٹر نے دو پورٹرز کو براڈ پیک پر پہنچا دیا تجربہ کار پورٹرز پاک آرمی کے تابند سے مراد صدپارہ کو تلاش کریں گے مراد صدپارہ براڈ پیک سر کر کے واپس بیس کیا پا رہے تھے گزشتہ شام کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا مراد صدپارہ گزشتہ دنوں کے ٹو سے کوپ اہما کی لاش لانے والے مشن کا بھی حصہ رہے پلسطینیوں پر آگ برس رہی ہے اور دنیا خاموش ہے غزہ میں ظلم کی وجہ سے جشن ازاتی کی خوشی امان پڑ گئی وزیراعظم شہباز شریف کا اقلیتوں کے دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب بولے فلسطینیوں پر مظالم کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی اقلیتیں ملکی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں جنگ کا زمانہ ہو یا آمن کا اقلیتوں نے ہمیشہ ملک و قوم کا ساتھ دیا اقلیتی ورادری کی تحافظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں جماعت اسلامی کی حق دو عوام کو مہم جاری لہور کے فیصل چوک پر احتجاجی جلسہ خواتین سمیت بڑی تعداد میں کارکون جلسے میں شریک جلسے کے شرکہ سے جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا خطاب امیر جماعت اسلامی حافظ نیم اور رحمان بھی جلسے کے شرکہ سے خطاب کریں نواز شریف سے کہا تھا کہ معیشت کی بہتری ایک بڑا چیلنج ہے کسی ایک کے بس کی بات نہیں نواز شریف نے کہا کہ وہ چیلنج قبول کرتے ہیں آج حال دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان کا تقریب سے خطاب کہا ملک میں سامنے کوئی نہیں دوریں کسی اور کے پاس ہیں سمیوں میں عوامی نمائنے نہیں جالی لوگ بیٹے ہیں معاشی لحاظ سے پاکستان خطے میں سب سے پیچھ رہ گیا عوام پر ظالمان انڈیکس لگائے جا رہے ہیں جہاں الیکشن چوری ہو وہاں سیاسی استحقام نہیں آتا عوام پاکستان پارٹی کے کنوینئر شاہد عقان عباسی کا تقریب سے خطاب کہا اصل مسئلہ آئی پی پیز نہیں ہماری معیشت کی ناکامی ہے بزدی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عوام پر ریشان ہے مشکلات کا حل ڈھونڈنا ملکی قیادت کی ذمہ داری ہے مسائل کا حل آئین میں ہے مفتا اسماعیل بولے یہ نظام ملک اور عوام کے لیے ٹھیک نہیں وہ جو نظام لائیں گے اس سے عوام کو فائدہ ملتا ہے سپریم پورٹ ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے متعلق فیصلہ کل سنائے گی چیف جیسٹرز کازی فائزیسا کی سربراہی میں تین رکھتی بینچ فیصلہ سنائے گا نو مائے قومی اسمیلی کے تین حلقوں میں دوبارہ گنتی کے متعلق اپیلوں پر فیصلہ آئے گا این اے 154 لوترا این اے انا سے گجرمالا اور این اے کیا سے گجرمالا میں اترازات کیے گئے تھے مسجد نوی کے امام ڈاکٹر سلال بدیر کی لاہور آمد سپیکر پنجاب اسمیلی ملک احمد خان اور وزیر بلدیات زیشان رفیق سے استقبال ہوا مسجد اعلیٰ پنجاب ماری بن نواز کی طرف سے گلدستہ پیش کیا گیا ملک احمد خان نے کہا کہ مسجد نوی کی حرمت ہمارے امان کا حصہ ہے گورنر خیبر فخت انقواہ پیصل کریم کی بھی مسجد نوی کے امام سے ملاقات ہوئی گورنر نے کہا کہ پاکستان کے عوام کا ساؤتھ عرب سے محبت کرشتہ ہے وزیر داخلہ موسی نکوی سے ترکیہ کے صفی ڈاکٹر محمد پاچی جی کے ملاقات پاکستان ترکیہ تعلقات اور باہمی دلجسپی کے امور پر تبارلہ خیال سیکیورٹی پولیس اور سیول آرمڈ پورسز کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ایکس چینز پروگرام کے تحت پاکستانی پولیس افسروں کو تربیت کے لیے ترکیہ بھیجنے کا فیصلہ ترک سفیر نے کہا پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون جاری لکھیں گے پیسلہ بات میں لا قانونیت اور درندگی کی انتہا رہ گر خاتون سے دندہارے ڈکیتی کے دوران زیادتی موٹر سائیکل سوار خاتون سے ڈاکو نے نقدی موبائل فون چینہ اور کھیتوں میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا دو ڈاکو میں سے ایک میں زیادتی کی دوسرا پہرہ دیتا رہا پولیس نے خاتون کے شہر کے مدعیت میں مقدمہ درش کر لیا ملزموں کے تراشت ہیدراباد میں دس سالہ بچے کے قتل کا مرکزی ملزم پکڑا گیا ایس ایس پی ڈاکٹر فروغ تہتے ہیں ملزم آغاز زبیر کو ہیدراباد سے گرفتار کیا گیا نامعلوم مقام پر منتقل کر کے تفتیش جاری ہے آغاز زبیر نے دس سالہ تاہر کو کھیتوں میں داخل ہونے پر فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ ہتار دیا تھا لاہور میں مونسون کے بادل پھر برس پڑے مسلم ٹاؤن، گلبرگ، فیصل ٹاؤن، چائنا سکیم، فیض باغ اور دیگر علاقوں میں بھی جلتل ایک ہو گیا لاہور میں سب سے زیادہ بارش گلچن راوی میں 66 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی فیڈنس ٹریپ ہونے سے کئی علاقوں میں بزلی بند بورے والا اور مضافات میں موستدر بارش گلیاں بازار اور نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے پشاور اور گردون اواں میں بھی بارش موسم خوشکوار ہو گیا کراش کے مختلف علاقوں میں ہرکی بارش، شارع پیسل، پی سی، ایچ ایس، سدر میں بادل برسے، بہادر آباد، جل چرنگی، گرو مندر اور اطراف میں بارش بارش کے بعد شہر کا موسم خوشکوار ہو گیا، سنڈے کو فنڈے بنانے کے لیے شہرین کی بڑی تعداد ساحل پر بھانچ گئی شہرین نے خوشکوار موسم میں ساحل کی ریت پر چہل قتمی کی، مرسواری اور اونٹی سواری سے بھی لطفندوس ہوئے